ایل ایسی پر چین کے چتھڑے کیا اڑے ایل ایسی کے اس پار ماتم منایا جا رہا ہے یعنی پاکستان میں ماتم ہو رہا ہے جس ڈراغن کے بوتے باجوہ عمران بھارت سے بھڑنے کی حمت جٹا رہے تھے اس کی گھنگھور پٹائی نے پاکستانیوں کے ہوش اڑا دیا ہے پاکستان نے قبضے والے کشمیر میں بھارت کے حملے کی حبہ بننے لگی ہے باجوہ بریگیڈ یودھ کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے چائنیز ڈرون اڑا رہی ہے لیکن ہندوستان کے ایک ہتیار کی تیناتی نے ہی کائر دشمن کی جان سکھا دی ہے ذرا دیکھئے پاکستان چین کی دگ دگی بڑھانے والا یہ ہتیار کونسا ہے محس جوالیس سیکنڈ میں بہتر دھماکے پلج پکتے ہی دشمنوں کا بنکر برباد نبے کلومیٹر تر اچوک بار ہندوستان کا ایسا پرمحاست جس کی کاٹنا چین کے پاس ہے نباکستان کی دونوں دشمن پناکا نام سے تھرہ اٹھتے ہیں بھارتی سینہ کی چھے پناکا ریجمنٹ ہیں جنہیں بے حصہ بروکٹس کا بھنڈار ملنے جا رہا ہے بارڈر پر تینات جنگبازوں کیلئے پناکا کے بارودی ترکش کا آرڈر دے دیا گیا ہے پاکستان کے بارودی زخیرے میں بمپر بڑھوتری کی جانکاری نے پاکستانی کائروں کی جان سکھا دی ہے عمران خان اور باجوا کو خوف کھائے جا رہا ہے کہ پناکا سے سیدھا اٹیک پیوکے میں ہوگا ایک بار پناکا سے بارودی راکٹ برسنے شروع ہوئے تو دہشت گرد سینہ نستانبوت ہو جائے گی آخر پناکا کا دشمنوں کے دلوں میں اتنا خوف کیوں ہیں دیکھئے پناکا کتنا ودھونسک ہتھی آتے ہیں پناکا راکٹ لانچر کے تین ویڈینٹ ہیں ایمکی ون یہ چالیس کلومیٹر تک حملہ کرنے کے لئے ایمکی ٹو لانچر سے نبی کلومیٹر اور ایمکی ٹری لانچر سے ایک سو بیس کلومیٹر تک حملہ کیا جا سکتا ہے اس لانچر کی لمبائی سولہ فیٹ تین انچ سے لے کر تویس فیٹ سات انچ تک ہے دو سو چودہ کیلبر کی اس لانچر سے ایک کے بعد ایک بارہ پناکا راکٹ سدا کے جائیں گے ایک لانچر بیٹری سے چوالیس سیکنڈ میں بہتر پناکا راکٹ دا کے جا سکتے ہیں یعنی دشمن کی ٹھکانی کو قبرستان میں بدلنے کا سب سے بے جوڑ ہتھیار ہے پناکا پناکا راکٹ لانچر کی رینج سات کلومیٹر کی نزدیکی ٹارگٹ سے لے کر نبی کلومیٹر دور بیٹھیں دشمن کو نستنابوت کر سکتا ہے پوری طرح دیش میں بنی اس پناکا ملچپل راکٹ لانچر میں ایسے کیا خاصیت ہے جس کی وجہ سے بھارتی اسینا اسے جنگ کا سب سے بڑا لڑاکا مانتی ہے آخر کیسے پناکا مسائل باکستان کے تابوت میں آخری کیلٹ ہو گئے گی پہلے آپ اس سے سمجھئے دیش میں بنی پناکا ملٹپل راکٹ لانچر سسٹم ہے پناکا مسائل کی مارک شمتہ ایک سو بیس کلومیٹر ہے پناکا تیس سیکنڈ کے بھی تر بارہ مسائلیں داگ سکتی ہے ہر مسائل اپنے ساتھ دھائی سو کلو بارود برسا سکتی ہے پناکا میں ایڈوانس نیفیگیشن و کنٹرول سسٹم لگا ہے پناکا اپنے ٹارگٹ پر ایدم سٹیک نشانہ لگاتی ہے دشمن کے دھرتی پر زلزلہ لانے فالی یہ ملٹی بیرل پناکا مسائل کے کئی ورژن بھارتی سینہ کے پاس ہیں پناکا کے ایڈوانس ورژن کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایک بار ٹارگٹ سیٹ کر دیئے جانے کے بعد یہ کسی برمحاصر کی طرح دشمن کو تبھا کر دیتی ہے نستنہ بوت کر دیتی ہے بھارتی سینہ نے اس جنگواز کو بورڈر پر تینات پہلے سے ہی کیا ہے اب مہاکال کے ترکش کے اچوک ہتھیاروں کو زکیرہ بڑھا کر وزدل دشمنوں کی دھگدھوکی بڑھا دی گئی ہے اگر پاکستان نے ذرا سے بھی گلتی کی تو پناکا مسائل پلک جھپکتے ہی پاکستان کا نقشہ بدل دے گی پناکا کو کسی بھی وار زون میں تیناتی میں بہت کم وقت لگنا ہے ایل ایسی پر چینی سازشوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی پناکا کی تیناتی ممکن ہے دیورو ریپورٹ ٹیفی نائم خارت پرش